موسیقی آج ہم بات کریں گے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں رزم کا بیان یعنی جب جنگ شروع ہوتی ہے اور اس تردیب سے ہوگی کہ پہلے حضرت عباس کی جنگ حضرت عباس علیہ علمدار کی پھر حضرت علیہ اکبر کی جنگ حضرت قاسم کی جنگ اور پھر حضرت امام حسین کی جنگ اور شہادت بھی اسی ترتیب سے ہوئی تھی تو احمد جعوی صاحب میرانیز اور آپ سب قبلہ جعوی صاحب جناب بہت شکری ہے بہت نوازش تو آج جیسا کہ قاسم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے ہم میرانیز کی رزم نگاری کا جو حصہ ہے وہ شروع کریں گے اس میں ممکن ہے کہ کچھ دو چار چھے نشستیں لگ جائیں لیکن یہ میرانیز کے مرسیے کا سب سے مضبوط حصہ ہے رزم نگاری تو اس پہ زیادہ توجہ دینے ضرورت ہے اور پھر اس میں جو ایک فائدہ ہمیں ہوتا وہ یہ کہ کربلہ کے جو مرکزی کردار ہیں ان کا تعارف بھی سامنے آ جائے گا ان کا مرتبہ بھی سامنے آ جائے گا اس کے کئی فائدے ہوں گے لیکن ہم رزم دکھائیں گے رزم پہ بات کریں گے کیونکہ زیادہ ہر جنگ وہ شہادت پہ ختم ہوتی ہے تو شہادت کا ذکر ابھی نہیں لائیں گے تو جیسے حضرت عباس کی جو رزم ہے وہ ان کی شہادت پہ ختم ہوتی ہے تو شہادت کو ابھی ہم نہیں دیکھیں گے صرف رزم کو دیکھیں گے اور اس میں تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں جو میرانیز کے کمالات ہیں وہ مطلب وہ دیکھنے اور ان کو تھوڑا تفصیل دینے کی کابش کریں گے اور کہیں کہیں ان کا فردوسی سے اگر موازنہ بنتا ہوا تو وہ بھی کریں گے کیونکہ فردوسی جو ہے وہ ظاہر موازنہ نہیں کہہ سکتے کہ فردوسی سے کسی کا موازنہ ممکن نہیں لیکن ہم یہ دکھائیں گے کہ فردوسی کے سائے تلے رزم میں ان سے مختلف ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے بہت خود وہ میرانیز نے اور میرے خیال میں رزمیہ شاعری فردوسی کے سائے میں رزمیہ روایت جو ہے وہ مادون ہو گئی تھی کملا گئی لوگ درتے تھے رزم لکھنے سے کیا فردوسی جو لکھ گئے ہیں ہم اس پہ ہم کیا کریں تو فارسی میں آپ دیکھیں کہ بہت پھوڑی رزم نگاری ہے فردوسی کے بعد اور اردو میں بھی رزم نہیں لکھی گئی یہاں تک کہ انیس آئے اور انیس نے رزم نگاری کا اپنا اسلوب جو ہے وہ ایجاد کیا اور انہوں نے رزم کو یعنی کہ رزم کی منظر اشی کے ایسے ایسے ذاویے دریافت کیے اور رزم آرہ ہیرو کی ایسی جیسے اساتیری شجاعت اور عظمت اور پاتحانہ پن جو ہے وہ تصویر کر کے دکھایا تو وہ غالباً اس طرح ایمیج میکنگ اس طرح کا بیان جنگ فردوسی کے یہاں بھی نہیں ہے مطلب یہ فردوسی سے مدلے پر فردوسی اختصار کے ساتھ منظر بناتے ہیں اور یہ انیس جو ہیں اس منظر کو تفصیل دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لگنوی محاورے زبان کے سنائے بدائے ان سب کو استعمال کر دیتے ہیں جو تقریباً ناممکن بات ہے اگر آپ انیس کو فراموش کر کے دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اُردو کے لگنوی روز مرہ میں واقعہ کربلک میں خصوصاً جنگوں کا بیان ہو سکتا ہے تو ایک ہزار مرتبہ خود سے پوچھیں گے تو ہر مرتبہ جواب ایک ہی آئے گا کہ ہرگز نہیں لیکن انیس نے اس استحالے کو یعنی یہ جو محال کام تھا اس کو نہ صرف یہ کہ ممکن کر دکھایا بلکہ اردو میں فردوسی کی پوزیشن پر آگئے یعنی اب رزم نگاری ممکن نہیں ہے یعنی یہ سوال بھی ایسے ہی ہے انیس کے بعد رزم نگاری اردو میں ممکن ہے چلو لگنوی روز مدی کنارے پہ رکھو اردو زبان میں رزم نگاری ممکن ہے انیس کے بعد ان سے مختلف ہو کر تو اس کا بھی جواب ہے کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو اب ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے انیس کی خلاطی انیس کی قدرت کلام کا جہاں سب سے زیادہ اظہار ہوا ہے وہ حصہ مرسیوں کا ہم نکال نکال کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جنگیں جو جیسے جنگ سب سے زیادہ جن جنگوں کی منظر کرشی ہوئی ہے اس میں حضرت عباس ہیرو ہیں تو ان سے شروع کرنے میں مطلب ایک تو یہ کہ پورا ماحول بن جائے گا کیونکہ مکمل بیان رزم جو ہے جو بار بار دور آیا گیا ہے وہ یا تو عباس کا ہے یا حسین کا ہے جو بیچ میں جو ہیروز ہیں ایک ایک دو دو جنگوں میں مطلب شہید ہو گئتے تو آگے ان کا ذکر اتنا نہیں ہے لیکن ان دونوں کا ذکر بار بار ہے ایک تو یہ کہ رزم کسی کی بھی ہو عباس اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو وہ بھی ایک رزمیہ آہند میں ان کے اسرار ہوتا ہے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا بغیرہ بغیرہ تو یہ کیونکہ ان کا ذکر بہت زیادہ ہے مرسیوں میں یعنی امام حسین کے برابر ہی ہے تعداد میں ان کا ذکر انیس کے آہ تو وہ اس میں ممکن ہے کہ خود عباس کی جنگوں کے بیان میں کچھ نشستوں کی ضرورت ہو یہ ایک نشست میں مکمل نہیں ہوگا اس کا ثبوت ابھی فراہم ہو جاتا ہے کہ ایک ہی مرسی سے ہم نے عباس کی جنگ نکالی ہے اور وہ کئی بندوں میں ہے تو اب جب دوسرے مرسیوں میں جائیں گے تو وہاں اور ہوں گے پھر اور ہوں گے تو اس لئے ہم اس کو مکمل کرنے تو عباس کی جنگ اگر مکمل ہو گئی تو واقعہ کربلا کے رزمیہ جوہر کا بیان مکمل ہو گیا کہ چاہے اگر آگے نہ بھی کر پائیں تو وہ پورا جو مطلب ہدایت اور گمراہی کی خیر و شر کی حق و باطل کی وہ ساری رزم اپنے تمام مظاہر اور تمام زاویوں کے ساتھ عباس کی جنگوں میں سمائی ہوئی ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں کیا ہے ہاتھ ہو تو ہم شروع کر دی ہاتھ حضرت عباس علمدار ابن علی کی جنگیں یا ایک جنگوں کا طرح طرح سے بیان تو یہ ایک مرسیہ ہے اس میں جو حضرت عباس کی جنگ بیان ہوئی ہے آج وہ دیکھے لیتے ہیں اس کے بعد اس سے بہت زیادہ شان و شکوہ کے ساتھ دوسرے مرسیوں میں بیان ہوئی یہ انیس کوئی ابتدائی عدوار کا مرسیہ پرشان پڑھ کر رجز اب منظر یہ وہ مطلب سیچویشن یہ ہے کہ یہ پہلے للکار کے آگ ہیں ان لوگوں کو یزیدی لشکر کو تو حضرت امام حسین نے ان کو واپس بلالیا کہ رہنے تو رہنے تو تو یہ رک کہ نا ٹھیک ہے اب مجھے میری میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا پھر جب بہت زیادہ پڑ گئے وہ لوگ اور انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے دوبارہ امام حسین سے اجازت چاہی کہ جناب وقت میں نہیں جوک سکتا تو پھر انہوں نے جیسے مجبوراً اجازت دی نہ چاہتے ہوئے اب وہ جو اجازت جو دی ہے اور وہ بہت دبی دبی سی اجازت دی ہے وہ اجازت پا کر مطلب روکے نہیں وہ اشارے کی اجازت ہی پر نکل پڑے مطلب اگر روک جاتے تو انہیں در تا کہ کہ پھر نہ روک لیں تو اب یہ ہے situation کہ پڑھ کر رجز علی یہ ولی کا پسر بڑھا پڑھ کر رجز علی یہ ولی کا پسر بڑھا گویا شکار کھیل نک شیر نر بڑھا کیا بڑھا جائے قہر خالق جن و بشر بڑھا بہر نبر مالک فتح و زفر بڑھا واہ واہ اجناب تڑپا جو رخش برق نگاہوں سے گر گئی کیا بڑھا تڑپا جو رخش برق نگاہوں سے گر گئی آمد خدا یہ بند پورا بہت سہل بہت آسان بہت پور تاثیر ہے لیکن کیونکہ ہم ایک بڑے شاعر کو پڑھ رہے ہیں جو لفظی ریائتوں کے بغیر ایک مصرہ نہیں کہتا آمد دیکھیں رجز ہوتا ہے جنگ کا اعلان کہ آؤ کون ہے اور میں یہ ہوں تو رجز کی مناسبت تو حضرت علی سے جہاد وغیرہ میں حضرت علی سے گویا رجز منصوب ہو گیا ہے رجز لفظ آتے ہی حضرت علی جیسے آنکھوں میں گھومنے لگتے لیکن ولی کا پسر بڑھا اب اس مصرے کو اس طرح دیکھیں کہ اعلان جنگ کر کے ولی کا پسر بڑھا تو ولی تو ولی جو غالب مانی ہیں اس میں شفقت اور محبت پائی جاتی ہے ولی کہتے ہیں اس حاکم کو جو اپنے محکوم پر شفیق ہو بلا جس سے نکلے تو بلا محبت کو کہتے ہیں تو اور ولی وہ ہے جو آپ سے آپ سے زیادہ قریب ہے یعنی آپ خود اتنے قریب نہیں ہیں جتنا وہ آپ سے قریب ہے تو یہ جو انتہائے قرب پر پہنچا ہوا ایک عمر یہ شفیق ہوتا ہے تو یہ بھی مطلعہ حضرت علی کی ذات سے ثابت ہے کہ ان کی شفقت جو ہے وہ وہ بھی جیسے ایک طرف ان کی شفقت ہے دوسری طرف ان کا جنگی کاروانیاں اور فتوحات ہیں تو یہ دونوں جیسے اس میں جمع ہو گئیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی ولی کا پسر حیدر کرار کا بیٹا ہے ولی العمر کا بیٹا حسین ہے اس میں یہ چھپا ہوا ہے مطلعہ حضرت علی کے دو جیسے دو روایتیں ہیں ایک روایت ان کی غیر فاطمی اولاد میں سے عباس کو ملی کہ یہ رجس پڑھیں گے اور دوسری جو روایت تھی جو ان کی اصل روایت بنی وہ ہے بلایت اور امامت کی روایت جو شبط اور لطف امامت کو تشیعیو میں کہتے ہیں کہ یہ لطف الہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس پسمندر میں وہ جو جہت ہے اس کے وارث حسن تھے پھر حسین ہوئے تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں کیونکہ سیچویشن یہی ہے کہ امام حسین نے مجبورن اجازت دیئے مطلب وہ بیچہ رہتے ہیں اب دیکھئے کہ گویا شکار کھیلنے کو شیر نر بڑھا دریائے قہر خالق جن نو بشر بڑھا یہ کسی کو کہنا اس طرح محالات میں سے ہے کہ یہ خالق جن و بشر کے قہر کا توفانی دریہ ہے جو میدان جنگ میں آ رہا ہے کیا بہر نبر مالک پتھو زفر بڑھا اور وہ جس گوڑے پہ سوار تھے وہ بھی بیچین تھا جانے کے لئے تو وہ تڑپا یعنی چلدی سے دوڑا اس نے اشارے کا بھی انتظار جیسے نہیں کیا سوار کے کیونکہ اس کو بھی سوار ہی والا جذبہ اسے بھی منتقل ہوا جو وہ تڑپا تو ایسے تیزی سے وہ نکلا کہ جیسے بر تو کیا ختم تو نہیں ہو گیا آج آج آرہی ہے آنکھوں میں پھر گئی اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آمد خدا کے شیر کی یہ خدا کے شیر کے بیٹے ہیں تو جیسے باپ کی آمد جیسے وہ آتے تھے مبارزت کے لیے یا جنگ کے لیے تو وہ آمد جو جن لوگوں نے علی کو میدان جنگ میں اترتے دیکھا ہے ان کو بالکل ایسا ہی لگا کہ علی ایک مختلف شکل و شباحت کے ساتھ جنگ میں آگئے تو کانپ طبق زمین کے خلا چر خلا جور ورد ورد کانپ طبق زمین کے ہلا چر خلا جور مانند کہ ربا ہوا مٹی کا رون گزرد یہ سبب شاید آج کل لوگ نہ سمجھیں کہہ روبا کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ ابھی عرض کرتا ہوں کانپ طبق زمین کے ہلا چر خلا جور مانند کہ روبا ہوا مٹی کا رنگ زرد اٹھ کر زمین سے بیٹھ گئی زلزلے میں گرد اٹھ کر زمین سے بیٹھ گئی زلزلے میں گرد تیغ تیغوں کی آنچ دیکھ کے بھاگی ہوا سرد گرمی سے رنگ کی ہوش اُڑے وحش وطیر کے شیر اس طرف اتر گئے دریا کو پیر کے اب اس میں کچھ لفظ مشکل ہیں کانپے طبق زمین کے یعنی ایک زمین جو ہے وہ کئی طبق ہے نا کئی طے ہیں ہیں تو وہ نیچے تک یعنی اس کی ساتھویں جو لیئر ہے وہ بھی ہل گئی ایسا زلزلہ آیا تو اور صرف زمین ہی نہیں ہے بد زدہ ہو کے تھرائی بلکہ چرخ لاجورد بھی جو لاجوردی آسمان ہے وہ بھی جیسے ہل گیا اور اس میں مشاقی یہ ہے کہ چرخ کہا ہے چرخ کہتے ہیں رہٹ کو گھومنے والی آسمان کو کہنے وہ اچھا بھلا گھوم رہا تھا اس کا گھومنا جیسے رک گیا مطلب وہ ہلنے لگا اور مان تہربہ جو آنند کہروبہ ہوا مٹی کا رنگ زد کہروبہ ایک گوند ہوتی ہے جو کچھ خاص درختوں ہی سے نکلتی ہے تو اس گوند کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں جیسے گھاس پوس مل جائے اور اسے نکال نا مقصود ہو جیسے چاول کا دھیر ہے اس میں گھاس پوس آگئے ہیں تو اگر اس کو چھاننے سے بھی نہ نکلیں تو یہ کہروبہ کو پھیرا جاتا ہے تو وہ جو گھاس پوس اور تنکے وغیرہ ہیں وہ سب اس سے چپک جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہروبہ اور یہ کہروبہ شاعری میں جو ہے وہ جوڑنے والی قوت کا کی علامت ہے مطلب پھر صرف گوند نہیں بلکہ یہ ایک استیارہ ہے جیسے وہ آتش کا شیر ہے کہ شکست خاطر احباب ہوتی ہے درست اس سے شکست خاطر احباب ہوتی ہے درست اس سے توجہ میں تیری اے یار اثر ہے مومیہی کا ارے نہیں بھائی وہ مومیہ ہے کہروبہ اچھا کہروبہ ارے وہ بندت یاد آگیا وہ جو ہے نا لیکن جوڑنے والی ہوتا ہے نا وہ چیز ہے تو وہ جو ہے نا میں ایک منٹ بھائی میں آپ کو کہروبائی پہ سنای دوں وہ جو ہے کہنا میں فردوسی کے شیر رکھے ہوئے نا کچھ انتخاب تو وہ ڈی جوی میں ہم وہ بھی دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک جگہ کہروبائی یا کہروبہ ہے ان شیروں میں تو وہ اللہ کرے مل جائے بجلی 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 کو بجلی بجلی جھپٹ لیتی ہے بجلی کہروبائی کرتی ہے مطلب کہروبائی اس کو سپت ہے اور جدید فارسی میں کہروبہ بجلی ہی کو کہتے تو اب ہاں تو کہروبہ جو ہے گوند وہ زرد ہوتی ہے تو مٹی جو ہے وہ کہروبہ کی طرح پیلی پڑ گئی اور زمین سے گرد زمین جلزلے سے ہلپی ہوئی زمین سے گرد اٹھی اور واپس بیٹھ گئی یعنی اٹھنے کی بھی حمد ہی سے نہیں رہی اور تیغوں کی تلواروں کی تپش ایسی تھی مطلب وہ جیسے حضرت عباس کے نہیں حضرت عباس کہ تلواریں جیسے منجمد شولوں سے ڈھالی گئی تھی تو اگر کی تپش ایسی تھی کہ تھنڈی ہوا جو چل رہی تھی وہ فرار ہو گئی کہ کہ کہیں میں ہی دھوانا بن جاؤں تو اور پھر ایسی گرمی پڑی یعنی کہ رزم گاہ میں ایسی گرمی پڑی جنگ کی اتنی حرارت بڑی کہ جانور اور پرندے بھی جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے بد حواس ہو گئے ان کی برداشت سے باہر ہو گئی یہ حرارت اور شیر شیر جو ہیں وہ دریہ کے اس طرف جہاں یہ میدان جنگ سجا ہوا ہے تو وہ فرات کو پیر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے کہ کہیں ہم ہی نہ جھلت جائیں ہم ہی رات نہ ہو جائیں تلواروں کل کل بنا کر سننے والوں کو بتانا اور سننے والوں کو دل میں یہ شکایت نہ پیدا ہو کہ یہ تو جز کو کل بنا کے پیش کریں اس طرف دماغ ہی نہ جائے کہ انہوں نے ایسی ہیر پھیر کر دی ہے اس کے چیمپین ہے انیس اب یہ دیکھیں نی کہ خدا کے وہ شیر اس طرف شیر اس طرف اتر گئے دریا کو پیر کے اب اس میں پیر نہ جو ہے وہ اب آج کل لوگ یہ بولتے نہیں اچھے اچھے اردو والوں کے گھروں میں بھی اب یہ لفظ مطروف ہو گیا ہے پیر نہ اور پیر نہ اس میں فرق ہوتا ہے تو پیر نہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کنارے تک پہنشنے کے لیے دریا کو پار کر رہے ہیں اور تیر رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو جو کنارے سے کنارے تک جاتا ہے وہ پیر کر جاتا ہے پیر کر تو نکلی ادھر غلاف سے وہ برق شول ریز نکلی ادھر غلاف سے وہ برق شول ریز چلنے میں ذل فقار تھی جس کی زبان تیز چمک شرر بھڑک نے لگی آتش ستیز گھیرا اجل نے بند ہوئے کوچ اے قریز آیا خدا کا قہر ہر ایک روسیا پر آیا خدا کا قہر ہر ایک روسیا پر بجلی محیط ہو گئی ساری سپاہ پر تو برا آپ دیکھئے کہ آگ کو جلا دینے والی تمازت کو یہ کیسے بدل بدل کے بیان کر رہے ہیں کیسے اس کے اس کی صفتوں کو دورائے بغیر اس کی تاثیر کا کی تقرار کی بغیر یہ نئی نئی تاثیرات اور اس تاثیرات کے نئے نئے نتائج کیسے پیدا کر کے دکھا رہے ہیں تو اب جیسے پہلے وہ ہوا کہ یہ جنگل کے سب درندے پرندے سب بھاگ گئے اب آدمیوں کی باری تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلنے میں ذو الفقار تھی جس کی زبان تیز زبان تیز کا کوئی جواب ہے یعنی کہ ذو الفقار کسے کہتے ہیں جس کی دو زبان یں تو یہ تھی تو ایک زبان کی لیکن اس کی ایک زبان ذو الفقار کی دونوں زبانوں کی تیزی کی وارث تھی کہ راجل نے بند ہوئے کوچے گریز پہلے یہ ترقیب استعمال ہوتی تھی لیکن اب ذرا لگتا ہے مطروک ہے کہ اجل نے دشمنوں کو ایسا گھیرا کہ بچنے کا راستہ بند ہو گیا بچنے بچا لینے والی جو پتلی گلی سے نکل جانے والے تھے نا وہ بدلی گلی بند ہو گئی آیا خدا کا قہر ہر ایک روسی آپ پر کہ خدا کا قہر آیا اور بجلی نے جیسے سارت سب دشمنوں کا ان لئینوں اور شریروں کا محاصرہ کر لیا اب پڑھتا جاتا ہوں دیکھ کہ کھا کھا گئی سکوں کو برابر لڑائی میں کھا کھا گئی سکوں کھا کھا گئی کی آواز پر ذرا غور کیجئے یہ تلوار تلوار کے چلنے اور گردن اڑانے کی آواز ہے کیوں بھئی اب جاپری صاحب چلے گئے کیا نہیں میرے وہ اچھا تو یہ کھا کھا یہ جو آواز ہے جیسے گردن پر تلوار پڑھ لئی ہے کھا کھا گئی سکھوں کو برابر لڑائی میں ثیری نہ بے لہو پیئے دم بھر لڑائی میں ثابت رہے تھے جن کی قدم ہر لڑائی میں پہلے انہی کے کار گئی سر کر گئی پہلے انہی کو کار گئی پہلے انہی کے کار گئی سر رڑائی میں دو ٹکلے ہو کے گرتا تھا جو راہ وار سے دو ٹکلے ہو کے گرتا تھا جو راہ وار سے یہ اٹھ کے داد مانگتی تھی زلپکار سے دو ٹکلے ہو کے گرتا تھا جو راہ وار سے دشمنوں میں جب بھی یہ کسی کو بھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اسے دو ٹکلے کر کے گرا دیتی تھی تو اس کے بعد اٹھ کے جیسے آداب کرتی تھی زلپکار طلب کرنا ہے نا وہ یہ ہے تو یہ داد مانگتی تھی کہ آداب 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 کہنے مطلب ہے کہ اب تو شاباز دو ٹھیک ہے نا تو اور یہ کہ زلپکار کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ دو برابر کے ٹکلوں میں تقسیم کر دیتی تھی اپنے مقتول کو سریعہ تو ریایت بھی ہے کہ ہم نے بھی دیکھو اسی طرح سفائی سے دو ٹکلے کر دیا نا تو اب وہ زلپکار اور ہماری تو ایک ہی زبان ہے ہم نے ایک زبان سے ہی دو ٹکلے کر دیا تو وہ پھر زلپکار سے جیسے اترا کے داد مانگ دیتی تھی تو جل جل کے آب تیغ سے کفار مر گئے جل جل کے آب تیغ سے کفار مر گئے پس پس کے بھاگنے میں جفاکار مر گئے نامی تھے جتنے سب وہ نمودار مر گئے کیا بات ہے نامی تھے جتنے سب وہ نمودار مر گئے دو ہاتھ جب ادھر سے چلے چار مر گئے کیا بات ہے دو ہاتھ جب ادھر سے چلے چار مر گئے گل تھا کہ زلدلے میں زمین آج رن کی ہے گل تھا کہ زلدلے میں زمین آج رن کی ہے کہتا تھا شیر ہاں یہ مدد پنج تن کی ہے شیر سے مراد حضرت عباس کو دیتا جب بار چل گیا جب بار چل گیا اچھا نہیں اس میں پہلا مصرہ آپ نے تو غور نہیں فرمایا اس پہ تو زور سے داد دینی چاہیے تھی کہ جل جل کے آب تیغ سے کفار مر گئے آب تیغ سے جلنے کی داد نہیں دی جا سکتی پوری ہیلکو 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 تو جب بار چل کیونکہ کفار کو موجزہ دکھایا جاتا تھا نا پہلے جے تو یہ اس موجزے کی روایت کا حصہ ہے کہ پانی سے جلا کے انہیں دکھا دیا جب بار چل گیا سپرے آہنی کٹی دستانے کٹ کے ہاتھ کٹا آستیں کٹی دستانہ دستانہ کٹ کے ہاتھ کٹا آستیں کٹی مغفر کٹا دونین ہوا سر جبیں کٹی کیا بات ہے سینے کو لے کے زین سے جو اتری زمیں کٹی کیا بات ہے سینے کو لے کے زین سے جو اتری نہیں یہ کوئی اور یہ مصرہ غلط چھپا ہوا ہے یہ سینے کو لے کے زین سے جو اتری زمیں کٹی جبیں ہاں نہیں جبیں تو اوپر ہے نا مغفر کٹا دونین ہوا سر مغفر وہ جو خود ہوتا ہے نا جب ہی کٹ گئی اور سینے کو کیا سینے کو لے کے زین سے جو اتری تو زین کٹی ایسا لگتا ہے یہ شہر رہتا ہے کہ سینے کو یعنی سوار کے سینے کو اس نے جب چاک کیا تو جس زین پر جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی کٹ دی اس نے کہ اس کی کوئی نشانی ہی نہ رہ جائے تو خیر اور سینے کو جو رہا بیعت اس کی ہے کہ جو رنگ تھا صفحے آگے پیچھے ہو گئے ہیں اچھا نہیں صفحے آگے پیچھے نہیں یہ ہم نے جہاں سے نکل وہ لیا ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے یہ اچھا صحیح وہ آگے پیچھے ہیں آئی جدھر لہو میں سراسر بھری ہوئی یہ تلوار چل رہی ہے آئی جدھر لہو میں سراسر بھری ہوئی خالی صفوں میں اور سوا اب تری ہوئی بے جان تھا جس پہ سایا فگن بو پری ہوئی بے جان تھا جس پہ سایا فگن بو پری ہوئی پھرتی تھی سات سات اجل پر ڈری ہوئی پھرتی تھی سات سات اجل پر ڈری ہوئی آنچ اس کی قہر تھی کوئی کیوں کر الگ نہ جائے آنچ اس کی قہر تھی کوئی کیوں کر الگ نہ جائے شکتی تھی برت بھی کہ ہوا اس کی لگ نہ جائے حد ہے حد ہے واقعی مطلب منظر کہنے کہ خون میں ڈوبی ہوئی آئی اور پھر جدھر بھی پھرتی تھی وہاں صفیں خالی اور ابتر خالی صفوں میں ابتری کا ذرا تصور کیجئے تو اس سے جو اس کا دہشتناک ہونا ہے وہ واضح ہو جائے گا کس خالی صفوں میں ایک جیسے وہ ابتری پھیل گئی اور جس پر پری کہتے ہیں پری یہ تلوار کو جائے گا کہہ رہے ہیں کہ ہلکی تلوار ہوگی یا پری کی طرح تیزی سے چلتی ہوگی تو جہاں جہاں بھی یہ پری سایہ فگن ہوئی جس پر اس پری نے سایہ ڈالا وہ بے جاں ہو گیا اب یہاں جو ریائیت ہے نا کوئی صاحب بتائیں گے کہ اس میں ریائیت کیا ہے آپ کے سامنے کون بتائیں گے نہیں ہمارے سامنے ہی بتائیں گے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ریائیت کیا ہے لیکن بارہل ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جان جان جن یہ ایک مادتے کے الپاس ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بے جاں تھا جس پر بے جاں تھا اس کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جن سے بھی جن سے جن بھی اس میں سے بھاگ گیا جان کہتے ہیں نا جان سورہ رحمان میں جو آیا ہے وہ جن کے مادتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے اس مصرے کا لیکن یہ ریائیتیں ہیں مطلب یہ ریائیتیں بہت دور تک مار کرتی ہیں ان چیزوں کو اپنے مفہوم میں شامل کیے بغیر کسی کو مبالغہ کہتے ہیں اور پھرتی تھی سات سات اجل پر ڈری ہوئی اس مصرے کا لکھ اٹھائیے کہ وہ ظاہرے کو وہ اجل بھی تھک گئی تھی کہ اتنی تیزی سے یہ مار رہی تھی لوگوں کو کہ اجل بھی سات سات چل رہی تھی لیکن وہ ڈری ہوئی تھی کہ کہیں یہ ہاتھ ادھر نہ آ جائے یہ دربار ادھر نہ آ جائے تو عجیب بات ہے تو وہ اور اس کی آنچ آنچ اس کی قہر تھی اور چھپتی تھی بر تو بھی کہ ہوا اس کی لگ نہ جائے آپ نے دیکھا کیا کمال ہے یہ اجلی بھی اس کی گرم ہوا سے جرتی تھی کہ میں جل جاؤں گی پڑھتا رہوں گی نا جی جی بالکل ہمارے پاس وقت ہم نے دیر میں شروع کیا تھا تولا گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک تھی صاف تیغے حیدرے کررار کی چمک موجوں پہ اکس ڈالتی تھی دھار کی چمک کیا بات اس پار تک پہنچتی تھی اس پار ایک شور تھا کہ آگ لگی کائنات میں خشکی میں زل چلا تھا تلاتم فورات میں یہ تب اس تلوار سے ہو رہا ہے یہ دوبارہ پڑھئے گا آپ نے سنا گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک مطلب دو طرح کے روشنیاں پھیلی ہوئی تھی ایک اس ہاتھ کی اپنی روشنی ایسی تھی اور پھر اس ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کی براغتی بھی ایک الگ چیز تھی تو یہ دو بجلیاں ساتھ ساتھ کڑک رہی تھی اور دو بورے ہاتھ کی ایک ریایت حضرت علی کی طرف بھی ہے کہ تھی صاف تیغِ حیدرِ قرار کی چمک صاف تلوار کا وصف ہوتا ہے یہ ذرا ذہن میں رہے صاف تیغِ حیدرِ قرار کی چمک موجوں پہ اکس ڈالتی تھی دھار کی چمک اچھا مشرائے صاحب اس پار تک پہنچتی تھی اس پار کی چمک یعنی موجیں وہ دھار کی چمک کو لے کر اس پار پہنچا رہی تھی کیا بات اور ایک شور تھا کہ آگ لگی کائنات میں خشکی میں زلزلہ تھا تلاتوں فرات میں اور جرب زرب کی جب زرب کی یعنی تلوار ماری جب زرب کی زمین کے طبق ہل کے رہ گئے سر اڑ گئے گلوں سے گلے مل کے رہ گئے زخموں کے پھول چار طرف کھل کے رہ گئے بسمل تڑپ کے سامنے بسمل کے رہ گئے برہم مزاجے لختے دلے بو تراب تھا برہم مزاجے لختے دلے بو تراب تھا لاشے اُلٹ گئے یہ نیا انقلاب تھا بہت خود لاشے اُلٹ گئے مطلب کہ لاشے بھی ڈر کے اُلٹ گئے یہ نیا انقلاب تھا اور ممکن نہ تھا کہ ایک کو سو میں اماں ملے سو پہ چلتی تھی تو کوئی ایک بھی بچ نہیں سکتا تھا وہ سو کو گن کے سو کو مارتی تھی ممکن نہ تھا کہ ایک کو سو میں اماں ملے مارا وہیں چھپے ہوئے ظالم جہاں ملے جو نامور بڑے تھے نہ ان کے نشاں ملے ریتی پہ گر ملے بھی تو لاشے تپاں ملے کیوں مارکے میں دیغ دو دم سرخ رو نہ ہو ایسی جگہ نہیں تھی کوئی ایسی جگہ نہ تھی کوئی جس جا نہ ہو نہ ہو یعنی اپنے ہی گرائے ہوئے خون سے پوری زمین کو جو ہے وہ رنگ دیا تھا تو ظاہر ہے وہ کہیں بھی گرتی تھی تو اس کا چہرہ لال ہوتا تھا اپنے ہی بہائے ہوئے خون سے وہ سرخ رو تھی یہ ذرا دیکھیں اب یہ آخری دو بند ہیں ڈوبے لہو میں گھاٹ ستمگار روک کے ڈم بھر نہ رکھ سکا کوئی اک وار روک کے جب بھاگتا سپر کو سیہکار روک کے ابباس مسکراتے تھے تلوار روک کے انکہ یہ سب دیکھ کر مسکراتے تھے کہ یہ ہم سے لڑنے آئے تھے اور تلوار اس وقت مسکرانے میں تلوار کو ذرا آرام دیتے تھے اور ٹھہرا جہاں لیا وہیں گھوڑے کو پھیر کے بھاگتے ہوئے کو نہیں مارتے تھے وہ لیکن ٹھہرا جہاں لیا وہیں گھوڑے کو پھیر کے کوئی شکار بچتا ہے پنجے سے شیر کے اور جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا اب تلوار کی ذرا سے پتیں دیکھئے جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا بسمل بھی تیغے تیز کا دم بھر کے رہ گیا بسمل کا تیغے تیز کا دم بھرنا کمال ہے مجھے گلے ملے گیا کوئی تو کوئی ڈر کے رہ گیا سکتے میں کوئی موں پہ نظر کر کے رہ گیا دو پتلیاں بھی بہرے تماشا تُلی رہیں دو پتلیاں بھی بہرے تماشا تُلی رہیں سر کٹ کے گر پڑا مگر آنکھیں کھلی رہیں مرنے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے تو ہاں تو اب آنکھیں کو ان کے یہ انیس کا بہت جیسے محبوب وہ ہے فریش کہ سر کٹ رہے تھے اور دھڑوں کو خبر نہ تھی وہ ایک پیراداکس سا پیدا کرتے ہیں تو بلکہ یہ سر کٹ رہے تھے اور دھڑوں کو خبر نہ تھی لکھنو میں ایک زمانے میں مضافات اور شہر کے کچھ حصوں میں جو بانکے تھے وہ ایک کھیل کھیلتے تھے جس کو کہتے تھے مبارزت بدنا مبارزت بدنا تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس کے کچھ قانون تھے ایسے ہی تھا جیسے اسپین وغیرہ میں ڈویل ہوتی تھی اس طرح کا وہ فرانس وغیرہ میں تو ایک مرتبہ ایک باکے کا جو مبارزہ ہے وہ ایک سکھ کے ساتھ ہو گیا تو سکھ نے یہ باکہ تھا وہ وہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا نا جو پورے اعتماد زیادہ ہوتا تھا وہ کہتا تھا پہلا بار تم کرو دور دور سے ہوتا تھا وہ تو اس نے بھی سکھ کو کہا کہ تم اپنی کرپان سے پہلا بار کرو وہ پھینک کے مارنی تھی تو اس نے جناب وہ کرپان پھینک کے ماری انہوں نے ایک جھکائی دی اور وہ انہیں چھوے بغیر پیچھے کہیں گر گئی تو یہ ہسنے لگے تو انہوں نے کہا اب تم سب تیار ہو جاؤ تو سکھ جو ہے وہ تیار ہو گیا انہوں نے اپنی ایک وہ چھوٹا سا خنجر تھا وہ نکال کے اس کی طرف یوں کر کے پھینکا جیسے بے پروائی اسے پھینکا تو وہ خنجر اس کے پیچھے جا گی رہا جیسے کرپان تیچھے جا گی رہی جو خنجر بھی پیچھے جا گی رہا تو اس سے ہسنے لگا کہ بھائی اچھا چلو تم تو بچ گئے تو تم نے کونسا کارنامہ انجام دے دیا تو انہوں نے بانکے نے کہا بانکے صاحب نے کہ ذرا گردن تو ہلاؤ تو اس نے جو گردن ہلائی تو اس کا سر زمین پہ آگے رہا سر کٹ رہے تھے اور دھڑوں کو خبر نہیں اچھا ایک ایک ضرب میں مطلب تھوڑا سا ان میں بھی جا رہا ہے کہ تلوار پہ کچھ تلوار خنجر تیغ پہ کچھ شیر آپ لوگ پھر دوسی کے سن دیں ترشاد بخنجر زمی را میستا کنیم بخنجر زمی را میستا کنیم بانیزا حوارا نیستا کنیم یہ ہوتا ہے جو قدائے سخن کا کلام کہ زمین سے شراب اگلوا دوں خنجر اگر زمین پہ ماروں تو اس میں سے خون شراب کی طرح اگلنے لگے یعنی وہ خون بھی کسی کام کا ہوگا اس زمین کو مرنے میں بھی سرمستی ہوگی اور نیزے نیزہ پھینکوں تو ہوا جو ہے وہ بانسوں کا جنگل بن جائے ہوا جو ہے وہ بانسریوں کا ڈھیر بن جائے نیستا مطلب جو پھٹے ہوئے بانسوں کی ریایت سے مطلب کر دی اچھا وہ جو ہے ہاں 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 بس ابھی بس دس منٹ درہ ہمارے ساتھے پھر جائے ہاں 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 یہ دیکھئے تلوار پہ دو شیر ہیں جیسے انہوں نے کہا نا وہ ہوا سر بھاگ گئی ہاں ہاں سے اس کی جو ابھی ہم نے پڑھا ہنیست کا اب تقریباً وہ ہی مضمون پردوسی کہہ رہے ہیں وہ ہی بلکل وہ ہی مضمون کہ وہ چارہ ہی نہیں ملا جنگ سے بچنے کا تو عباس آگے بڑھ گئے تو جزز جنگ و پیکار چارے ندید خروش از میانے سپہ پر کشید اب دیکھے کیا کریں جگردے سواراں ہوا بست میر جگردے سواراں ہوا بست میر جو برکے درک شند پولا دے تیر اللہ 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 اور ہوا را تو گفتی ہمی بر فروغ کہ ہوا کو اگر تو دیکھتا اس وقت جیسے وہ جل رہی تھی ہوا شولے کی طرح بھڑک رہی تھی شولہ بنے بغیر اور جل رہی تھی ہوا را تو گفتی ہمی بر فروغ جو علماس روو زمی را بسو اس تلوات کے سائے نے زمین کو علماس کی طرح جلا کر سرخ کر دیا تو اگلی مرتبہ جو نا آج تھوڑا سا وہ جلدی میں ہوا ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں تھا جو نکالے تھے وہ تو اگلی مرتبہ جو ہے یہ ہی چلے گا اگلی مرتبہ میں دو دن پہلے سے ذرا فردوسی کے ہم مضامین اشعار بھی نکالنے کی کوشش کروں گا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے تو ایک وہ ریختہ پہ نہیں ریختہ نہیں وہ فارسی کی ہے ایک گنجور اس میں چلے جاؤ ایک لفظ لکھ دو وہ شانامی میں جہاں جہاں آیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو آسان ہو گئی ہے تو انشاءاللہ یہ کریں گے اور پھر ایک فرق پتا چلے گا وہ فرق یہ ہے کہ میرانیز افعال کو اسم پر غالب کرتے ہیں میرانیز جو بھی منظر بناتے ہیں نا وہ صفات اوصاف افعال کے ساتھ بناتے ہیں مطلب اس میں جیسے اسم کینوز کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کینوز پر بننے والی تصویریں افعال ہی ہوتی ہیں یہ اردو زمان کا بھی ایک خاصہ ہے وہ جو ہے وہ فردوسی جو ہے وہ فیل کی طرف نظر جانے ہی نہیں دیتا وہ اسم کو کھولتا ہے اور فیل کی ضرورت صرف اسم کے اسم کو تفصیل دینے سے پوری ہو جاتی ہے تو اس کی کردوسی کی تصویریں اسمائی ہوتی ہیں اس لیے مفصل نہیں ہوتی اور انیز کی تصویریں فی افعالی ہوتی ہیں اس لیے مفصل ہوتی ہیں اگلی مطام اس کے شواہد اللہ انچاتو پیش کریں بہت شکریہ آپ سب کا طالب صاحب خصوصاً آپ کا اور آپ سب کا احمد جعویز صاحب اور جتنے دوست تشریف لائے بڑی مہربانی دو ہفتے بعد آپ سے پھر جبھرات کوئی ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی